اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امیدے سب کیریو سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے دیگی چنپ لاؤ کی بہتی مزیدار ہے سپیلے کیا ہوں جو کہ بہتی جلدی اور جٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور بہتی مزیدار تیار ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں دیکھ کے چاول ہوں تو لوگ تو ٹوٹ پڑتے ہیں تو آج میں آپ کو دیگی چنپ لاؤ گھر میں بنانا سکھاؤں گی کہ آپ کیسے بنانیں گے آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک بیارہ سا برتن لیں گے اس میں ہم آئیل تقریباً تین سے چاٹے بسپون میں نے آئیل کے لیے ہے اس میں اب میں ڈال دوں گی پیاز ایک بڑی پیاز ہے وہ ہم نے کٹ کے ڈال دی ہے بریگ پیگ کٹنگ کی ہے ہم نے اس کی اور وہ ڈال دی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ گرم مسالے کا ثابت گرم مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب ہمارا گولڈن مرون کلر آنا شروع ہو جائے گا پیاز کا تب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمار پیاز اب میں اس میں ڈالوں گی ادرکلسن کا پیسٹ یہ ڈالنے کے بعد اسے ہی اچھی طرح سے کر لوں گی ایکسینگ مکسینگ دو سے تین ممنٹ اس کی بنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی توماثر دو ہم نے میش کر لیے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مول لیں گے اور پریک adaptze بنائی ہو Pac этanyams Trump ایک چمچ ریڈ میرچ کا ایک سے دیر چمچ ہم ڈالیں گے ریڈ میرچ کا اب میں اس میں ڈالوں گی نمک ہس بے زائی کا اس میں ڈالوں گی ایک چمچ کٹی میرچ کا یہ ڈالنے کے بعد اس کے اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے ہم بنائی کر لیں گے مسالے کی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے تو یہ فرنس دیکھیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے دھام کے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے مسالہ ہمارا پکچے اور یہ دیکھیں فرنس مسالہ ہمارا پک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے نے ہائل بھی چھوڑا ہوا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چنیں بوائل چنیں ہم نے لے لیے میں نے چنوں کو رات کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور صبح اس کو کر لیا تھا بوائل اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی گٹلیاں املی کی اور ایک چمچ میں اس میں اچار کا ڈالوں گی اچار آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہے تو آپ ڈال لیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس اویلیبل تھا تو میں نے ڈال دیا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک پیالی جو ہے دہی کی میں نے دہی پھینٹ لیا تھا پھینٹ کے میں نے اس کو ڈالیا ہے آپ بھی ہینٹ کے اس میں یوز کیا کریں دہی کو اور اس کی ہم کریں گے بنائی تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیں گے تھام کے پانچ منٹ کے لیے جی فرنس پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور اس کی اچھی طرح سے بنائی بھی ہو چکی ہے جی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پانی ہم نے تقریباً اس میں لیے تھے جی فرنس چار پیالی ہماری چاولوں کی تھی تو ہم اس میں ڈالیں گے آٹھ پیالیاں پانی کی تو وہ ڈالنے کے بعد آپ فرنس میں اس میں کچھ مرچیں ڈال دوں گی ثابت ڈنڈیوں کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اور پانی کے بھوائی لانے کا ویٹ کریں گے پانی کو بھوائی لانا شروع ہو گئے میں نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے تھے تقریباً ہم نے پندرہ منٹ اس کو بھگویا ہے چاولوں کو پانی میں اور اس کو پانی کو چھان کے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی میں چاول مسالے میں چاول مکس کر دیں گے اور اب اس کی ہم کریں گے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو ایسے ہلاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہونا شروع ہو گئے اس دوران آپ اس کا نمک میریچ بھی چیک کر سکتے ہیں میں چیک کر چکی ہوں آپ بھی چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ اس میں نمک میریچ ڈال سکتے ہیں تو فرنس اب میں دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں دوں گی دم تقریباً پندرہ منٹ کا ہم دم دے دیں گے جی فرنس یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب میں اس کا دم کھولوں گی وہ یہ دیکھیں مزیدار دے گی چنہ پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں فرنس اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے ایسی ہی میں رکھتوں گی اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے چاول جو ہیں سرکی ہیں ایک ٹرے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اکیلا اکیلا دانا ہے اور بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی مزیدار لگیں گے آپ جب بھی کھائیں گے آپ یاد کریں گے میری اس ریسپی کو جو کہ جٹ پر تیار ہو جاتی ہے جلدی سے تیار ہو جاتی ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ